نمشکار میں بذیر دھاکا پینیکل کوچنگ سینٹر سے آپ سبھی کا سوال کرتا ہوں اور آج ہم لونج کر رہے ہیں اس اس سی سی ایترسل ٹائر ٹو ڈسکرپٹیو کے لیے ایک کے نیا کورس جو بشور پروگرام سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ جو بشور ہماری کافی فیمہ سریز ہوتی ہے ڈسکرپٹیو رائٹنگ کو سدھارنے کے لیے اتسی طریقے سے سکور کرنے کے لیے اور یہ نیا بیت ہے تیرہ آغاز سے سٹارٹ ہو رہا ہے پوری جانکاری میں اس میں دونہ پرزنٹیشن میں اس لیے اس کو آخر تک ضرور دیں جن بچوں کا ابھی اگزام سن رہا ہے سی اے تیسل ٹائر ون کا یا جن کا اگزام ہو چکا ہے ان بچوں کو ضرور یہ کورس جائن کرنا چاہیے کیونکہ ٹائر ٹو کی امپورٹنس ہے وہ کافی زیادہ ہے کئی بار کیا کرتے ہیں بچے کی سی اے تیسل میں میٹھ ریجننگ انگلیس جکے وہ دو تین سال سے تیاری کر رہے ہیں اور وہ ٹو ہنڈڈ مارک کا تیاری کرنی چاہیے لیکن جب ہنڈڈ مارک کی ایک ٹائر ٹو بھی ہوگی اس کے اوپر وہ اتنی صدت کے ساتھ تیاری نہیں کرتے جتنی میٹھ ریجننگ انگلیس جکے کی انہوں نے تیاری کی تھی اور آلٹی میٹ بھی ہوتا کیا ہے کہ ٹائر ٹو میں سکور نہیں آتا پھر آپ کہیں لک پہ بلیم کرتے ہیں کہیں کی ٹیچر پہ بلیم کرتے ہیں کہیں ایس ایسی پہ بلیم کرتے ہیں صرف اپنے کو بلیم نہیں کرتے باقی سب کو بلیم کر ڈالتے ہیں تو اس طرح کی نوبت آپ کے سامنے نہیں آئے اس لئے سمیہ رہتے ہی آپ سٹیپ اٹھا لیں اور ابھی جب دو تین مہینے کا سمیہ ہوگا آپ کے پاس ٹائٹ ہوگے لیے اس دوران آپ رائٹنگ پہ پریکٹس کریں اور کیوں کی ہو سکتا آپ سیجنگی بھی تیاری کر رہے ہوں گے یا دوسرے ایکزام کوئی جہاں پہ کی ڈسکرپٹو رائٹنگ آئے گی الٹی میٹلی ایک رول پلے کرے گا تو اس لئے آپ کو یہ سکل آنی چاہیے صرف کچھ ٹوپک کے رٹے مار کر رہے ہیں اور آپ یہ خوش ہو جائیں کہ میں اگر اس ٹوپک کے آ جاتا ہے تو رٹہ مار لیا میں نے اب میں نے یہ چیار کر لیا یہ بیچار دھارہ آپ کو چھوڑنی پڑے گی اور افدانی کیا پڑے گی کہ آپ کسی بھی توفق پہ کوئی آ جاتا ہے کچھ بھی لکھنا آپ لکھنے کی شمتہ ڈولپ کر لیں مطلب یہاں پہ کیپیسٹی بیلڈنگ کا سوال ہے نئے کی رٹے مارنے کا سوال ہے اور اس کی جو ویٹیج ہے جیسے آپ کے سکرین کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ہنڈر بائی تھری ہنڈر ہے مطلب کہ ایک دیہائی اس کی ویٹیج ہے ایک جامپل کے روپ میں سمجھنے کوشش کرتے ہیں کہ ٹائر ٹو کتنا بڑا رول ہے وہ آزہ کر سکتا دیکھیں آپ کے سکرین کے سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہوگی آپ کو ایک جامپل کے روپ میں میں نے سمجھایا ہے اور باقی کافی سمنٹ کے ساتھ میں ایسا ہو جاتا ہے مان لو رام ہے رام نے ایک سو ستر ون ہنڈر سیونٹی سکور کیا ٹائر ون میں اور اس کا ٹائر ٹو میں فورٹی سکور ہی آیا بہت سارے بچوں کو کم سکور بھی آتا ہے اور ایسے بھی آتا ہے سیونٹی بھی سکور آتا ہے سیونٹی فائی بھی آتا ہے سیونٹی فائی بھی آتا ہے تو یہاں پر جو ٹوٹل مارس ہے وہ کتنے بن رہے ہیں اس بچے کے بن رہے ہیں ون سیونٹی پلیس پورٹی ٹو ہنڈر ٹین نمبر بن رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہے سیتا جنہوں نے کی زیادہ سکور کیا نہیں ہے ٹائر ون میں لیکن اس نے بڑی سنسیارٹی دکھائی اور رائٹنگ بھی اچھی ہے کسی بھی ٹوپک کے لکھنے کی شمتہ بھی ڈیولپ کر لی لکھنے کی پریکٹس بہت کی اس نے لکھ لکھ کر ابھیاس کر 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 گئے اس نے اپنے لیول کو اوپر اٹھا لیا جیسے بچے کیا کرتے ہیں پریکٹس تو بہت کرتے ہیں ٹائر ٹو میں لیکن جب ٹائر ٹو بھی پریکٹس آتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ اس پہ بھی پریکٹس کرنی ہے جیسے کسی بچے کو اگر محس آتا ہو پورا لیکن اس نے پریکٹس نہیں کی تو ہو سکتا وہ پھیل بھی ہو جائے ایسے ہی ٹائر ٹو میں اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے لکھ لکھ کر نہیں دیکھیں گے پیپر کوپیاں سیکھ نہیں کرائیں گے ایولیوئیس نہیں لیں گے فیڈوئیس نہیں لیں گے تو سیم سٹوری آپ کے ساتھ ہوگی کہ آپ نے لکھا آپ کے انصار بہت اچھا یا آپ کو آتا ہے لیکن پریکٹس نہیں ہونے کی وجہ سے وہ سکور میں کنورٹ نہیں ہو پایا تو یہاں پہ سیتا نے کہا کہ سارے کام کیے جو ٹائر ٹو کے لیے کرنی چاہیے یہاں پہ اس نے کیا ہے کہ کمبیٹا سے ساف لیا ہی نہیں تو اس نے یہاں پہ 65 اور 70 سکور کر لیا اس میں 65 اور 70 80 سکور ہے وہ چلا جاتا ہے تو توٹل سکور کتنا ہوئا اس کا 250 اس کا سکور ہو گیا اب سیتا ہے اس کے چانسز کافی زیادہ ہو جائیں گے بشارت ہے کہ پھر یہ ٹائپنگ کی پریکٹس دلو کر لے کہیں اس کے دماغ میں پھر یہ نہ آئے کہ مجھے ٹائپنگ تو آتی ہے بھائی پریکٹس کرنی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو اس کی جوب لگنے کی سمبھونہ ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی کہ اس کی طلعہ میں رام کی طلعہ میں سیتا جی جوب لگی سیتا جی جوب لگی سیتا جو گیٹ ہے جو بکوز سی سکورٹ بیٹر مارس ان ٹائر ٹو ٹائر ٹو کا امپورٹنس آپ نے یہاں پہ دیکھا اس طرح سے کئی بچوں کے ساتھ میں ہوتا بھی ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کی مدد تو ہم نے بہت ہی سپیشل پروگرام ہے پینیکل کا ڈسکرپٹیو رائٹنگ کے لیے کافی سالوں سے بہت سارے بچے ہزاروں کے سازات میں بچے جوائن کرتے ہیں ہم نے پورا سسٹم بنایا ہوا ہے بہت سارے ویڈیو بنایا ہوئے ہیں پلیٹ فرم ڈیولپ کیا ہوا ہے پیپر ایویشن سے لیٹڈ ہے آنسر رائٹنگ سے لیٹڈ ہے بہت سارے پیپر ہم نے لاکھوں پیپر ابھی تک چیک کر چکے ہیں تو یہ پینیکل جو بشوٹ ٹائر ٹو پروگرام ہے وہ کیا ہے ڈے وائی سسٹمیٹکلی ڈیجائن پروگرام ہے آپ کو شیڈول دیا جائے گا جہاں پہ کہ آپ کو پیپر کب لکھنا ہے وہ بتایا جائے گا ایکسس آب اول ٹوپر پیپر سو پینیکل ٹیلڈ ہے کنسو سے زیادہ ٹوپک ٹیپ جو بچوں نے لکھا ہے جو ہمارے پیچھے بیٹیز ہوئے ہیں ٹیر ٹی کے بیٹھ ہو ٹیر ٹو کے بیٹھ ہو کافی تین چار سال سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہم نے ان کا پیپر کو دیسے کیا آپ کو پتہ سے لیکھ سٹرنٹ کیسے لکھتا ہے نہ کہ آپ کو کتابی رائٹنگ میں بڑی بڑی وکیاب لکھ کر دے دی جائے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے سٹرنٹ کی بھاسہ ہے یا لکھنے کی بھاسہ ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے تو آسان بھاسہ میں ایک ٹوپک پہ اگر تین چار آپ کو ٹوپرس کے ملتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ویڈیو ملتا ہے تو آپ کو بہت انالیشز کا ٹیرم ہیلپ ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو پیچھے کے بیٹیز ہیں ان کے جو ٹوپک ہے ان پہ تین چار پیڈی اپ ایک ٹوپک پہ تین چار پیڈی جس سے آپ کو الگ الگ پرسپیکٹو کا پتہ سلیں اور اس کے بار ویڈیو جس میں بتایا گیا کہ آپ یہ بھی کر سکتے سے یہ بھی کر سکتے سے یہاں پہ گلتی یہاں پہ گلتی اس طرح کی چیزیں اس سے آپ کا جو بیس ہے سمجھنے کا ٹائر سری کا وہ بہت امپروو ہو گیا الگ الگ پرسپیکٹو آپ کا ڈیولپ ہو گیا اور ایک سیڈنٹ کی بھاسہ کے روپ میں آپ نے کوئی چیز کو سیکھ لیا ٹھیک ہے تو پیڈی اپ ایکسس جس سے آپ کو یہ پتہ سلیں کہ یہ زیادہ کیوں آئے یا ایکزامینر نہیں زیادہ کیوں دی آپ کو ہو سکتا ہے لگے کہ میں بہتر لکھتا ہوں لیکن ایکزامینر آپ کو نہیں دیرا نمبر ویڈیو آنالیسیز اوپ ٹوپر سو دیٹ آدھرس نو ایکزامینر پرسپیکٹو جو آپ کے ابھی تیسٹ ہوں گے ان کے بھی ویڈیو بنیں گی جس سے آپ کو پتہ سلیں کہ ایکزامینر کیا سوچ رہے آپ کیا سوچ رہے ہیں دوسرا نے لکھا اس کے اوپر ایکزامینر کی کیا پڑھ سکھ لیا تھی آپ کو اس نے کیوں نہیں زیادہ نمبر دی تو مینی اوپ ہے نیرو میڈم ویڈیو یوکین واتھو یوٹیوب آپ نے یوٹیوب پہ بھی بہت سارے ویڈیو آپ کو مل جائیں نیرو میڈم ٹھیک ہے گیٹ ایکسس 300 ویڈیو اور پیپر آنالیسیزن پیڈیو پیڈی ایپ بھی ملے گا اور ویڈیو ملے گا تو اس سے آپ کا پورا بیس تیار ہو گیا پھر سالیس ویڈیو چھوڑی سے لکھ 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 اس سے کیا ہوگا اس سے کیسے لکھنا چاہیے ایمپورٹنٹ ٹپس کیسے فارمیٹ ہوتا ہے ایسے کا کیا فارمیٹ ہوتا ہے الگ الگ ٹائپ کے جو ایسے کی کٹیگری ہوتی ہے ان کا کیا فارمیٹ ہوتا ہے کون سی مہترپون فریزیز یوز کر سکتے ہیں کون سی مہترپون ایکجامپل دے سکتے ہیں کہاں پہ آپ کو ایکجامپل کس طرح کے دینے چاہیے کنکلوزن کیسے کرنا چاہیے ٹھیک ہے مشٹیک کو کیسے اوائیڈ کریں یہ سارے جو جانکاری ہیں نا چھوڑی والے ویڈیو آپ کو مل رہی ہیں چھوڑی والے ویڈیو مل رہی ہیں اس کا مطلب آپ کو چھوڑی سمجھ میں آگئی آپ نے بہت سارے لوگوں کے ویڈیو دیکھ لیے اپنے الگ الگ ٹھیک پہ دوسروں کے سمجھ لیا ان پہ ویڈیو بھی دیکھ لیے اب آپ کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ اگر آپ لکھنا سٹارٹ کریں اگر آپ لکھنا سٹارٹ کریں تو آپ کی رائٹنگ پہ سامنے والا کتنے نمبر دے رہا ہے اور اگر آپ لگاتار پریکٹس کریں تو کس دن سے کیا آپ یہ سمتہ ڈولاک کر پائیں کہ کوئی بھی ٹھیک آ جائے آپ جو رٹ کر جائیں گے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹوپک آئے یا ہم جو آپ کو ٹوپک لکھا رہے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے وہ ٹوپک آئے ٹوپک کچھ بھی آ سکتا ہے لیکن کسی بھی ٹوپک پہ سمتہ ہونی چاہیے لکھنے کی وہ ہمارا مین مقصد ہے وہ ہمارا مین مقصد ہے رٹے مار کرنے کچھ چیزیں آپ نے لرن کر لی کچھ چیزیں طرح رٹ بھی لیا لیکن ہر کیسے تھوڑی رٹا لگا سکتے ہیں تو جو آپ کا بیک گراؤنڈ میں بیک اپ میں نولیج ڈالپ ہوا ہے جو آپ کا ایکو سسٹم کل سے ڈالپ ہوئی آپ کے مائنڈ میں ڈسٹرکٹو رائٹنگ کے پڑھتی اس کلتر کو آپ کو پرجنٹ کرنا ہے ایکزام میں تو اس کا مطلب آپ کو ایک گھنٹے کے حساب سے پریکٹس بھی ہونی چاہیے ایک گھنٹے میں آپ کیسے لکھ رہے ہیں کتنا سمیں آپ ایسے میں لے رہے ہیں کتنا سمیں آپ لیٹر میں لے رہے ہیں آپ کہاں کہاں پہ مسٹیک کر رہا سکتے ہیں لیٹر میں ایسے میں کہاں پہ آپ کی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے تو یہ ساری چیزوں کے لیے پھر آپ کو موک ٹیس دینے لائیو موک ٹیس دینے بیس لائیو موک ٹیس آپ ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں ڈیوارسی فائیڈ رینج آف ٹوپک اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ کوٹ کے اوپر ہو سکتا ہے ایسے آجائی جیسے اونسٹی is the best policy اب آپ کو لکھنا ہے اب تھوڑی گئے تھوڑی گئے کہ وہ ساری کوٹ ہوتی اس پر کسنا رکھتا مارے ہیں یہ کوئی سمتاتھ ہونی چاہیے نا سوشل ایشو پہ ایکانومک ایشو پہ پولٹیکل ایشو پہ سپورٹ سر لیڈ ایشو پہ سائنس این ٹیکنوزی سے رکھ لیڈ ایشو پہ تو جب گورننس کے ایشو پہ سیفٹی سکولٹی کے ایشو پہ محلاؤں کے ایشو پہ بچوں کے ایشو پہ تو مدیب ہوتا ہے ان سب پہ الگ الگ اگر ہم بیس ٹیسٹ میں کور کر لیں تو اس سے کیا ہوگا آپ کے سمجھ دولپ ہو جائے گی اور پھر جب کوئی بھی ٹوپی پہ آپ لکھنے کی سمجھتا دولپ ہوگی تو آپ لکھ پائیں گے کونفیڈنس آ جائے گا ایک انٹیم کتنا سمجھ کس پہ لکھنا ہے کس نے ورڈس یوز کرنے سب پتہ سا جائے گا ہم آپ کے پیپر ایوییٹ کرتے ہیں یہ ایک چلو میں مین کوشٹ کا ریجن ہوتا ہے کیونکہ پیپر ایوییٹ کرنا بہت مسکل لوجنسٹک منیجمنٹ ہوتا ہے ایک تو پیپر چیک کرنا دوسری بات ہزاروں پیپر کو مینیج کرنا ہزاروں پیپر کو مینیج کرنا سمجھ پر چیک کرنا یہ ایک ڈیفکل تاسک ہوتا ہے ان فیکٹ یہی کوشٹ کا مینری جن ہونے والا ہے ماسٹر ڈیش بورڈ انڈیگیوڈ ڈیش بورڈ فور سسٹیمیٹک ارینجمنٹ آف پروگرام یہ آپ کو ملے گا جس سے کہ آپ اس پروگرام پورا فائدہ اٹھاسکے گائیڈنس اور منٹرشپ کی ساتھ میں اب دیکھئے ہم آپ کو چار کتاب چار ان فیکٹ آپ بول سکتے ہیں دو کتابیں آپ بول سکتے ہیں ایک ہندی میڈیوم بھی ایک انگلیش میڈیوم کیونکہ ہم نے کل اب کر دیئے ایسے کی کتاب کو ایسے والی کتاب لیٹر والی کتاب ٹھیک ہے اور ساتھ میں پریسی رائٹنگ بھی اس میں مل جائے گا آپ کو ریپورٹ رائٹنگ وائی تانس جس تر گیا جاتی ہے تو اگر سی اے ترسل لگا جے رہے ہیں تو مین فوکس ان پہ ہی کرنا ہے آپ کو لیکن تھوڑا سا آپ کو اس پہ بھی دے لینا ہے کہ بھائی تانس کوئی چیز اور نہ آ جائے ٹھیک ہے کیا رہی تھوڑی بہت ضرور کر لینا ہے لیکن فوکس ایریا کیا رہے گا اس کا آپ کا یہ رہے گا ٹھیک ہے جس کو ہنڈی میڈیوم پڑھنا وہ ہنڈی میڈیوم پڑھنا ہے اس کا مطلب کیا کر دی ہم نے اپنے بہت ساری ویڈیو دے دی کنٹینٹ پڑھنے کے لیے دے دی آپ کو جیسے کہ ان کتابوں میں آپ کو دو سو سے لیٹس ٹوپک ہے وہ آپ کو مل جائیں گے ایسے کے لیٹر کے ایسے مل جائیں گے پریشیر ایٹی کے مل جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا آپ کے بیش بن گیا لیکن کوئی ضروری نہیں ہے اس سے آپ لکھ پائیں لکھنے کے لیے آپ کو پریکٹس کرنے ہی کرنے پڑھے گی تب ہی تو یہ بیش لائٹس لے رہے ہیں تو ہیوینگ 200 ایسے 200 لیٹر پریشیر اس میں سب پوچھ مل جائے گا کنٹینٹ ایکسس تل سی ایٹس تائر ٹو اور یہ کنٹینٹ یہ دھیان رکھنا ہے یہ ورڈ بول رہا ہوں میں آپ کنٹینٹ کو ایکسس کر سکتے مطلب ای بوک ایکسس کر سکتے ہیں یا ویڈیو ایکس اب ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ پہلے فیکریٹی آپ کی کھالی بیٹھی رہے پھر آخر میں اس کے اوپر اتنا پریشر بڑھ جائے کہ ایک دن ہوئی چیک کرنا پڑے اس لئے ہائیلی ان ڈیسیپلین نے یہ آپ کو سیڈول کے انصار پیپر دینے ہماری جو اپروچ ہوتی ہے اپکا کونفیدنس اسے بڑھے گا نیا کچھ ٹوپک اگر رٹے مار نیا تو ہماری مارکیٹ میں کتابیں ہیں ڈیسکریپٹی رائٹنگ وہ خید لو تو کافی ہوگی اگر رٹے مار نیا تو لیکن کیا آپ لکھ دیں گے اسے کوئی گارنٹی نہیں لیکن یہاں وقت کی گارنٹی ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ دیں گے تلیفنگ سمتہ ڈولپ ہو جائے کسی بھی ٹوپ پہ لنگ دیں اور یہ پوری زندگی کام آتی ہے رائٹنگ سکیل ٹھیک ہے تو ہمارے اپروچ آپ کو میں نے بتا دی ہے اب آپ کو جوائن کیسے کرنا ہے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے اس اس پروڈکٹ پہ جانا ہے اور یہ آپ کو جوائن کر لینا جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ پہ جائے گا اس پہ آپ کا جائے گا پھر آپ کو یہاں پہ بائن آو کر کے پیمنٹ کر لینا جب آپ پیمنٹ کر لیں گے تو اس کے بعد 24 گھنٹے میں اپ کے پاس ایمیل آئے گی ایک تو ریسیٹ آ جائے گی لیکن یہ مینیول پروگرام چلتا ہے ایک ڈیش بورڈ آپ کو بنا کر دیا جائے گا کس ٹائم پر ہوگا اس طرح سے کر گے چھوڑی سی لیکڈ ویڈیو جو آپ کو بتا گئے تھے ایس پہ لیکٹر پہ پر 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 سارے چھوڑی سی لیکڈ آپ مل جائیں گے ٹوپ پی دی ایک مل جائیں گے ٹو ای بک یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائی کب 24 گھنٹے انتر ڈیش بڑ مل گے سب اس میں ہو گے اب آپ نے تھوڑا اپنا بیس ڈولپ کر دیا پھر آپ کو جو لائیو ٹیس سی لکھنے والی سی سی مل 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 سی 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 صلی ڈیش ڈیش جو ایک جوائن کرتا ہے اس کا اند�یل ڈیش وڈ اتا ہے ایک ماسٹر ڈیش وڈ اتا ہے ماسٹر میں کیا ہوتا ہے یہ ساری شیڈول ہوگا یہ لکھے ہوتے ہیں اندلیل میں کیا ہے جو وہ کچھ پیپر دیتا ہے وہ ساری لیسٹ اس میں آجائے گی اس میں ساری لیسٹ آجائے گی اور ساتھ میں کیا ہے کہ یہاں پر لینک ہوگا جو توپرس کی اماغیس ہوتی ہے کہ باقیوں نے کیسے لکھا یہی پیپر باٹیوں نے کیسے لکھا جس کو ہم نے بیٹر ماننا اس کو آپ کی طلا میں ہو سکتا آپ اپنے آپ کو بہت ہی بیسٹ مان رہے ہو لیکن سامنے والے ان کیا ماننا تو وہ بھی آپ کو نظریہ آپ کے سامنے ایسا ہمیں آ جائے گا اس کا ویڈیو بھی آپ کو پتا کر جائے گا اس کا مطلب اس کا ویڈیو بھی آ گیا آپ کے سامنے ٹوپر گیا اور آپ نے لکھا کیسے یہ بھی پتا کر گیا آپ کو ایسے کر گے آپ کی پوری جو لیسٹ ہے لکھنے والی وہ یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے ڈیسور اگر یور ایولیٹیڈ پیفر یویل فائنڈ تو اس طرح سے کر گئے یہ بہت شاندار پروگرام ہے کافی سالوں سے اس کو چلا رہے ہیں سکسس فولی ہزاروں سن اس کو جوائن کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ بہت سارے تو بچے جو یو پی ایس پی ہے اپی چی ایس ہے وہ بھی جوائن کرتے ہیں حالانکہ اس کو جوائن انہی کو کرنا چاہیے جو کہ سی ایس ایس لگے تیاری کر رہے ہیں لیکن اگر دوسرے کرتے ہیں تو وہ بھی ویلکم ہے چونکہ ہمارا جو یہ پروگرام وہ سی ایس ایس لگے انسوار ہے ان کے سارے انسوار الگ پروگرام ہوتے ہیں ہمارے وہ ہماری فرنڈیر آئی ایس کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ وہ پینڈک کرائے جاتے ہیں رائٹنگ سکرس کو اگر آپ کو اس سے لیڈ کوئی کیوری ہے سپورٹ چاہیے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس موبائل نمبر پر کر سکتے ہیں وٹس اپ کر سکتے ہیں یہ ایمیل آئی ڈی ہے یہ ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ ویزٹ کر کے جوائن کرتے ہیں اس میں خاص بات میں پھر بتا جاتا ہوں ڈسکلیبر ہے کہ جو بچے ایبلیٹی اور کیپیسٹری رائٹی کسی بھی ٹوپک پر ڈولپ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے جو رٹہ مارنا چاہتے ہیں ان کی وہ تو ہماری کتاب بھی لے سکتے ہیں خرید سکتے ہیں اور پانچ ساتھ ٹوپک کے رٹہ مار رہے ایک خود ہو سکتے ہیں لیکن اگر اب واسطہ میں آپ پہ جتنا ٹائر ون پہ آپ فوکس کرتے ہیں اور اتنی پریکٹس کرتے ہیں پریکٹس کو وہاں پہ گمبھیر معاملہ مانتے ہیں کہ ریزنگ تو پریکٹس سے آئے گی میس پریکٹس سے آئے گا تو یہاں پہ رائٹنگ سکل جو کہ ایک چنو سکل ٹیسٹ یہ ہے وہ سکل ٹیسٹ نہیں تھا اس میں تو نولیج ٹیسٹ ہو رہا تھا آپ کی ایکٹوریسیز ٹیسٹ ہو رہی تھی سکیڈ ٹیسٹ ہو رہی تھی جہاں پہ سکل ٹیسٹ ہو رہی ہے اور سکل کے لیے آپ رہے جس نے کہا جو سب سے زیادہ ضروری ہے تو اس میسیج ہمارا سمجھ گیا ہوں گے کہ یہ پروگرام کا مقصد کیا ہے اس پرزنٹیز میں اتنا ہی تیرہ تارک سے پروگرام یہ سٹارٹ ہوگا تیرہ اگر سے آپ اس کو خٹا بھٹ جوائن کر لیجئے جس سے کہ آپ سمیہ رہتے ہیں سارے اس کا صحیح ڈنگ سے استعمال کر پائیں